خیم ظلوم کی گردم پہ وہ چلتا ہوا خنجر ہے خون کو رولاتا ہے تکلم دے ہی منظر دادی کی اجڑی قبر پہ مہدی کا ہے نوہا حسینؑ قبول کیجئے حسینؑ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین وحبیبِ الٰہِ العالمین الَّذِين قِلَا فِي شَعُنِهِ وَمَا أَرْسَلْنَا قَئِلَّا رَحْمَةَ لِلْعَالَمِينَ اَعْنِي عَبِ الْقَاسِمِ مُحَمَّدِ وَالصَّلَا تُوَاسْلَا مُحَمَّدِ وَالسَّلَا تُوَاسْلَا مُحَمَّدِ الْمُنْتَجَبِينَ وَلَعْنَتُ اللَّهِ عَلَىٰ اَعْدَائِهِمْ اَجْمَئِنَ قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَالِهِ وَسَلَّامِ حُسَيْنُ مِنِّي وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ صَلْوَاتَ الْمُحَمَّدِ اللَّهُ مُحَمَّدِ مُحَمَّدِ وَعَلِي مُحَمَّدِ الحمدللہ جتنا بھی ہم اسے ربِ خریم ربِ غفور کا شکر ادا کریں کم ہے کہ اسے ربِ خریم نے اتنی زندگی سے نوازا ہے کہ آج پھر ہم اس جمعے کے دن کا استقبال کر کے یہاں آج اگٹھے جمع ہوئے ہیں سب سے پہلے اللہ عز وجل کی تمام دی ہوئی نعمات کا شکر ادا کریں چونکہ اگر ہم ملکے اللہ عز وجل کی نعمات کا شکر ادا کریں گے تو اللہ عز وجل ہمیں مزید تفیق ادا کرے گا کہ ہم مزید اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں چونکہ تفیق اللہ کی طرف سے ایک ایسا تفاہ ہے جس انسان کے پاس جس شخص کے پاس تفیق نہیں ہے نہ وہ قربِ الٰہی حاصل کر سکتا ہے نہ وہ قربِ اہل البیت حاصل کر سکتا ہے اور سب سے پہلے اپنے دل کے اندر چکوہ الٰہی رکھیں چونکہ یہ چکوہ ایسی چیز ہے اللہ کی طرف سے کہ اگر انسان کے دل میں چکوہ ہے تو اس کو سمجھ آئے گا کہ اللہ عز وجل کیا ہے اس کو توحید سمجھ میں آئے گی اس کو رسالت سمجھ میں آئے گی اس کو ولایت سمجھ میں آئے گی مگر شرط کیا ہے کہ دل میں چکوہ رکھے خدا رہا اپنے امور کو سیدھا کریں اپنے امور کو درست کریں اپنے دل میں عشقِ الٰہی رکھیں اپنے دل میں عشقِ رسول رکھیں اپنے دل میں عشقِ امیر المؤمنین رکھیں اور فقط دل کے اندر نہ رکھیں دار اور اخلاق سے لوگوں کو بتائیں کہ ہم مسلمان ہیں ہم آل محمد کے ماننے والے ہیں محمد وآل محمد صلی اللہ راہم صلی اللہ محمد وآل محمد یہ مہینہ امام حسین علیہ السلام کا مہینہ ہے مظلوم کربلا کا مہینہ ہے الحمدللہ ہر ایک شخص نے اس ماہ میں دل کھول کے امام حسین کی بارگاہ میں جناب سیدہ تاہرہ فاطمت الزہرہ سلام علیہ وآل محمد کی بارگاہ میں پرسہ پیش کیا ہے غم پیش کیا ہے ہم نے دل کھول کے عزہ داری کی ہے مظلوم کربلا کو یاد کیا ہے مگر یاد رکھیں مومنوں یاد رکھو مسلمانوں کہ کربلا اور مہرم کا مہینہ فقط ایسا نہیں ہے کہ دس دن آئے مظلوم کربلا کی عزہ داری کی غم کیا اور دس مہرم کے بعد ہم بھول جائیں کہ ہم حسینی ہیں اگر ہم حسینی ہیں اگر ہم عزہ دار ہیں تو یہ جو حسینی کردار ہے یہ جو حسینی ڈیوٹی ہمیں ملی ہے یہ بارہ مہینے ہم نے لوگوں کو دکھانا ہے کہ ہم حسین کے ماننے والے ہیں تو کربلا سے کچھ لیں کربلا سے کچھ سیکھیں سب سے اہم درست جو مظلوم کربلا علیہ السلام نے کربلا میں دیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کو اللہ مانے اور دعا کرے کہ اللہ آپ کو توفیق دے کہ آپ اللہ کی عبادت اس انداز سے کر سکے کہ وہ رب کھریم آپ سے راضی ہو جائے اتنی مسئیبت میں اتنی مشکلات میں مظلوم کربلا نے جو سب سے افضل ہمیں درست دیا ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی حالت میں اس رب کی عبادت کو نہ چھوڑے کسی بھی حالت میں اس رب کے ذکر کو نہ چھوڑے دیکھیں کتنی مسئیبت میں تھے امام حسین ہر طرف ظالم تھے ہر کوئی امام حسین کے خون کا پیاسہ تھا مگر اس مسئیبت کے دوران دس محرم کے دن کو بھی مظلوم کربلا نے اپنی نماز کو ادا کیا اور جناب سیدہ زینب صلی اللہ علیہ نے بھی ہمیں یہ درست دیا ہے کہ میں نے بھائیوں کو بھی قربان کر دیا میں نے بیٹوں کو بھی قربان کر دیا میں نے اپنی چادر کو بھی قربان کر دیا مگر آخری وسیعت امام حسین نے کیا کی مولا فرما اے میری بہن نماز تحجد میں بھی مجھے یاد رکھنا یہ کربلا کا درست ہے کہ کسی بھی حالت میں آپ یہ نہ بھول جائیں کہ اسے رب کی عبادت کو نہیں کرنا ہر حالت میں اسے رب کی عبادت کو قائم کرنا ہے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ 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 سلم محمد کو ملی ہے نہ ملیں گی وہ تین چیزیں کون سی ہے توجہ سے سنیں حضور فرماتے اے حسین اللہ نے تمہیں شفاعت عطا کی ہے تو جس کی چاہے جب چاہے تو شفاعت کر سکتا ہے دیکھیں ہم امام حسین کا غم مناتے ہیں امام حسین کی ازاداری کرتے ہیں کوئی ایسا ازادار مومن مسلمان اس کے دل میں یہ نہیں ہوتی کہ میں اگر ازاداری کر رہا ہوں تو مجھے جنت ملے گی نا 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 یہ اشتباہ ہے لوگوں کو کہ ہم جنت کے لالج میں ازاداری کرتے ہیں نا حسین کے غم کو یاد کرتے ہیں ہمیں جنت کا لالج نہیں ہے جنت کا لالج ان لوگوں کو ہوتا ہے جن کے سردار جنت کے مالک نہیں ہے ہم جن اماموں کے ماننے والے ہیں وہ جنت کے وارس ہیں اسی لئے حضور فرماتے ہیں اگر سب لوگ علی کی محبت میں استماع کر لیتے ایک ہو جاتے علی کی ولایت پر سب جمع ہو جاتے تو اللہ جہنم کو نہ بنی جہنم اگر بنی ہے تو اہل بیعت کے دشمنوں کے لئے بنی ہے جہنم اگر بنی ہے جن کے دل میں ولایت علی نہیں ہیں ان لوگوں کے لئے بنی ہے ہم تو علی کی ملایت رکھتے ہیں ہم تو اہل بیعت کی محب ہیں ہمیں جنت کا لالج نہیں ہے تو حضور فرماتے ہیں لوگوں سن لو اللہ نے حسین کو محب یہ انمال تو جس کی چاہیں امام حسین شفاعت کر سکتے اس لئے ہم دس محرم کو جب زیارت پڑھتے ہیں ہم دعا کرتے ہیں اے میرے اللہ ہمیں یوم الورود امام حسین کی شفاعت نصیب حرما ہمیں امام حسین کی شفاعت چاہئے ایک بار وہ راضی ہو کر کہہ دیں کہ یہ میرا ازادار ہے یہ میرا چہنے والا ہے جس طرح سے حبیب ابن مظاہر کے لئے مولا نے اشار فرمایا کہ یہ میرا حبیب ہے ہم حبیب کے قابل نہیں ہم گنہگار انسان ہیں بس ایک نگاہ شفاعت کی پر جائے تو ہمارے لئے وہ بھی کافی ہے گمبت عطا کرے گا جہاں تو دفن ہوگا تیرے روزے کے اوپر جو گمبت ہوگا وہ واحد ایک گمبت ہے امام حسین کہا جہاں روایت میں ملتا ہے اور حضور فرماتے ہے جہاں کسی کی دعا رد نہیں جس گمبت کے نیچے جس حسین علیہ السلام کی قبر کے نزدیک کوئی دعا رد نہ ہو اسے حسین ابن علی کہتے ہیں دوسری چیز جس گمبت کے نیچے ہر دعا مستجاب ہوتی ہے اسے حسین ابن علی کہتے ہیں اور آخری چیز حضور فرماتے ہیں اے حسین ابن علی اے حسین اللہ تجھے تربت ایسی عطا کرے گا جس کا نام ہی خاک شفا ہو دیکھیں بیسے خاک کو کھانا شرعن حرام ہے نبی کی قبر ہو یا علی کی قبر ہو یا کسی بھی آئمہ کی قبر کی تربت کو کھانا جائز نہیں ہے حرام ہے ایک امام حسین کی تربت ہے جس کو لقب ملا ہے خاک شفا اگر حقیدہ اور یقین ہے اگر مردے پر بھی رکھ جائے تو اس کی بھی بخشش ہو جاتے ہیں یہ تین چیزیں اللہ نے امام حسین کو عطا کی مگر رسول فرماتے ہیں اے حسین ابن علی یہ تین چیزیں اللہ تمہیں عطا کریں گے یقینا مگر اے حسین ابن علی اس کی قیمت دس محرم کو علی اکبر کے لاش کے ساتھ دینی پڑے گی عزدار محرم کا مہینہ ہے آج تیرا محرم ہے عزدار جو کافلہ کربلا میں لٹ چکا تھا آج وہ علی کی بیٹیاں قید ہو کر کربلا سے کوفہ پہنچ گئی عزدار کون سا شہر کوفہ یہ وہ کوفہ ہے جب پہلی مرتبہ سیدہ زینب کوفے میں داخل ہوئی تو امیر المومنین فرماتے ہیں اے عباس گلی گلی میں اعلان کر دو کہ میری بیٹی زینب آ رہی ہے عزدار جب بی بی زینب داخل ہوئی تو امیر المومنین فرماتے ہیں زینب یہ دیکھو یہ کوفے کا صدر بازار یہ مقام ہے یہ کوفے کا یہ مقام ہے زینب سلام اللہ پرشان ہو کر کہتے ہیں میرے بابا یہ چیزیں لوگ اپنے بیٹوں کو دکھاتے ہیں اے بابا مجھے کیوں دکھا رہے ہو روکر امیر المومنین فرماتے ہیں بیٹی زینب ایک دن ایسا آئے گا کہ تیرے ہاتھ گھنٹن کے پیچھے ہوں گے لوگ کہیں گے مارا یہ علی کی بیٹی ہے آہ جاب اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِونَ خدا آئیمہ لِلَّهِ وَإِلَيْهِ وَإِلَيْهِ ہم سب کے سگیلہ کبیرہ گناہ ماں فرمائے خدا ہمارے مرہومین کے درجات بلند فرمائے خدا ہمارا اس ماں میں گریہ اپنی بارگاہ میں مستجاہ فرمائے ہم کو امام حسین کی شفاعت نصیب فرمائے ہم کو امام حسین کی زیارت نصیب فرمائے میرے اللہ یہ جو ہمارے آسو ہیں غم حسین میں میرے اللہ ان کو جناب زہرہ کی بارگاہ میں قبول فرمائے ہم سب کی بخشش فرمائے عظمت محمد وعال محمد بنانتر سروات پڑے آمام صلی اللہ محمد محمد